اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ایف آئی اے اہلکاروں پر حملے کے مقدمے میں صحافی موسن بیگ کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ماغلہ پولیس کی مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد کر دی گئی عدالت میں موسن بیگ نے مواقف اختیار کیا کہ پولیس نے میڈیکل لیپورٹ تبدیل کی آٹھ روز میں ان کا برا حشر کر دیا گیا وہ دہشتگرد تو نہیں انہیں ظلیل کیا جا رہا ہے ایف آئی اے اہلکار حملہ کیس میں صحافی موسن بیگ کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے موسن بیگ کو جیل بھیج دیا کیس کی سماعت کے دوران مارگلہ پولیس نے موسن بیگ کے مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدام کی جس کی موسن بیگ اور ان کے وکلانے مخالفت کی انصداد دہشتگردی عدالت نے دلائل سن کر مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدام استرد کر دی اس موقع پر موسن بیگ نے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس پر جج محمد علی وڑائچ نے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دے دی موسن بیگ نے کہا پولیس نے میڈیکل ریپورٹ تبدیل کی میں دہشتگرد تو نہیں ہوں مجھے زلیل کیا جا رہا ہے آٹھ دن میں میرا برا حشر کر دیا گیا موسن بیگ کا موقف سننے کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی